اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جیسا کہ آپ سب لوگ میجورٹی کمیونٹی ممبرز ہمیں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ڈیلی کی سیریز کو لے کے ہم انیلائیسز کرنے جا رہے ہیں پہلا جو ہمارا انیلائیسز ہوگا وہ ہم گولڈ کے اکرادنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیلی کا ہمارے پاس ٹائم فریم اوپن ہے یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں ڈیلی کے اکرادنگ دی تو مارکیٹ کیسے بیہیو کر رہی ہے ہمارے پاس یہ پچھلے کئی دنوں سے مارکیٹ یہاں پہ رینج مانڈ ہوئی بھی ہے اور جو ہمارے پاس سپورٹ کے ایڈیا آ رہا ہے اگر میں اسے مارکر کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو تئیس سو اٹھارہ سے لے کر سوری انیس سے لے کر اٹھارہ انیس کے راؤنڈ آباوٹ یہ مارکیٹ یہاں پہ سپورٹ بنایا بہت سے ٹرانگ سپورٹ بنی ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس ریزسٹنس ایڈیا شو ہو رہا ہے ڈیلی کے اکرادنگ اگر میں آپ لوگوں کو وہ ٹرینڈ لائن کی مدد سے ایڈنٹیفائی کروا سکوں تو سپورٹ جو ہمارے پاس بن رہی ہے راؤنڈ آباوٹ تھرٹی ایڈ تھرٹی سکس کے راؤنڈ آباوٹ یہ ہمارے پاس ایک سپورٹ ایڈیا ہے یہاں سے بار بار مارکیٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے اور جو سپورٹ ایڈیا ہے اٹھارہ سے بیس کا ایڈیا وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو کے اپورڈ مو کر رہی ہے تو اب کل جو ہمارے پاس اگر میں ڈیٹا کی بات کروں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ڈیٹا کی حوالے سے وینس ڈے کے دن جو کل کی ڈیڈ میں تین تاریخ ہو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے آٹھ بج کے پندرہ منٹ پہ ہمارے پاس ایک یو ایس ڈی کا ڈیٹا ہے اے ڈی پی نون فارمل ایمپلائیمنٹ کا دوسرا ہے جی آٹھ بج کے تیس منٹ پہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے انیمپلائیمنٹ کلیم کا آ رہا ہے پھر اگین اگر میں ڈیٹا کی بات کروں تو آئی ایس ایم سرویس پی ایم آئی کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اگین اگر میں ڈیٹا کی بات کروں تو ایف او ایم سی میٹنگ منٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے تو اگر اس کے اکرادنگ دیکھا جائے مارکیٹ میں تو کل کی ڈیٹ میں کافی آپ لوگوں کو مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کل کو جو بھی آپ ٹریڈ لے رہے ہوں گے آپ اسے پراپر ایس ایل اور منی مینج ایس ایل اور ٹی پی کے بغیر ٹریڈ نہیں لینی آپ لوگوں نے اور پراپر منی مینجمنٹ کے حساب سے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے لائیو چلتے ہیں جی چھوڑ پہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کل کی ڈیٹ میں کیسے بیہیو کر سکتی ہے اگر ٹیکنیکلی ویو کو دیکھا جائے ٹیکنیکلی مارکیٹ کی بیہیو کو دیکھا جائے دی ون کا جو ایریا میں نے آپ لوگوں کو یہاں بے مار کر کے دکھائے ہیں تئیس سو اٹھارہ انیس سے لے کر تئیس سو اٹھارہ تیس تھرٹی ایٹ تک ہمارے پاس جو ایریا ہے وہاں پہ یہاں سے گھر آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں تو یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو کے افورڈ کی طرف جا رہی ہے اور افورڈ کو اگر دیکھا جائے تھرٹی ایٹ ٹوینٹی تھری تھرٹی ایٹ کے ایریا کو اگر دیکھا جائے تو وہاں سے مارکیٹ آپ کو ریجیکشن دیکھ کے نیچے آ رہی ہے تو یہ ایک ڈوجی نمار کینڈلز ہمارے پاس یہاں پہ بن رہی ہیں آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہوں کلیر لی اگر میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کلیر لی یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اب ڈے ون کو تو ہم نے دیکھ لیا ریجسٹنس ایریا بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں سے مارکیٹ ہمارے پاس ریجیکٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو رہی ہے سپورٹ ایریا تھا یہ ریجسٹنس ایریا ہے اب اس سے چھوٹے ٹائم فریم کو لے کے چلتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کا پیہیو کیسے ہیں اور کل کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں سوری ہمیں کونسی اپرچنیٹیز دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو میں اس کے اپراڈنگ آپ لوگوں کو ایریا مار کر کے دے دیتا ہوں جہاں سے آپ کی ایک اچھی بائنگ کی یا سیلنگ کی اپرچنیٹی آپ سے اویل کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سپورٹ ایریا بن رہا ہے بائنگ کے اکراڈنگ کے لئے ہم دیکھیں تو سٹرکچر کے بہاب پہ ہمارے پاس یہ ایک ایریا بن رہا ہے 23-24 کے راؤنڈ اپاوٹ آپ یہاں سے ایک بائنگ کی اپرچنیٹیز اویل کر سکتے ہیں اور جو آپ کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ 32 کا ایریا ہونا چاہیے اگر میں بائنگ کی بات کروں میں تھوڑا چارٹ کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرلی نظر آسکے جو ہمارے پاس پہلا جو ٹارگٹ زون بن رہا ہے وہ 32 کا ایریا بن رہا ہے سینکٹ اگر میں بات کروں تو 38 کا ایریا جو ہے ہمارے پاس بن رہا ہے یہاں سے آپ کو ایک اچھی بائنگ اپرچنیٹی مل سکتی ہے اس ایریا سے 24 سے لے کر 22 تک کا جو ایریا ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ویک زون ہو چکا ہے اگر آپ فیبو کو لگا کے چیک کریں گے تو آپ کے بعد یہاں کے ایریا کی ایک ریٹریسمنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جو اپورڈ کی ڈریکشن شو کروا رہی ہے سینکٹ اگر میں بات کروں سپورٹ یا ریزسٹنس ایریا کی ان ایریا کی بات کروں اگر آپ کو ایچ بان کی یا ایچ فور کی کلوزنگ اس ایریا سے نیچے دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ نیکسٹ کینڈل کے انور کلوزنگ کی میں بات کر رہا ہوں پک کی بات نہیں کر رہا تو آپ کو نیکسٹ کینڈل کے انورس پہ یہاں سے سیل کی اپرچونٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جو آپ کا سیلنگ ایریا ہونا چاہیے وہ 2320 کا ایریا ہونا چاہیے آپ وہاں سے سیلنگ کی اپرچونٹی سے اویل کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے تقریبا پہلا جو ایریا آپ کے پاس بن رہا ہوگا وہ بارہ کا ایریا بن رہا ہے بارہ گیارہ کا آپ کی پہلا ٹارگٹ ایریا جو ہونا چاہیے وہ بارہ کا ہونا چاہیے دوسرا جو آپ کے پاس ٹارگٹ ایریا ہے اگر میں اسے تھوڑا مزید زوم کر کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو ہمارے پاس ایک سکس کا ایریا ہے تئیس سو چھے کا ایریا تئیس سو چھے سے لے کر چار تک کا ایریا ہے وہاں سے آپ کو ایک بائنگ اپرچونٹی آپ کو مل سکتی ہے اور وہ آپ کو اچھا ہوا سا موب دیکھنے کو وہاں سے مل سکتا ہے یہاں پہ اگر میں سپورٹ ایریا بریک آؤٹ کی بات کر رہا تھا اگر ہم ریزسٹنس ایریا کے بریک آؤٹ کی بات کریں تو وہاں سے ہم کو کیسے مارکی بیہیو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر یہاں پہ ایچ وانی جا ایچ فور کی کلوزنگ آپ کو مل جاتی ہے اوپر اس ایریا میں اور آپ اسے کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مار کر کے پراپر گائیڈ کرنا چاہوں گا یہاں سے آپ کو ایک ریزسمنٹ ملے گی اگر فار اگزیمپل تھرٹی ایٹ کا ایریا جو ہے وہ بریک کر کے اوپر ایچ وان کی کینڈل کلوز کر جاتی ہے یا ایچ پور کی تو آپ کے تھرٹی ایٹ سے اگین بائک کی اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں آپ اسے اور جو آپ کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے 45 کا ہونا چاہیے یا 46 کا سینکٹ جو آپ کے پاس ٹارگٹ جو جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ تقریباً 52 کا ایریا شو ہو رہا ہے اب وہاں سے ایک لانگ ٹرم کے لیے پھر سیلنگ کی ایپرشنلٹی اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ جی ہمارا چھوٹا سا شورٹ سا انیلائیسس تھا اگر ہم اس کو دیکھیں تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئیے ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو ڈیلی اس چینل پہ انیلائیسس دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ انیلائیسس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ